السلام علیکم سعودی عرب کے شہر مدینہ میں واقعہ مسجد نبوی دنیا میں مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے اسے پیغمبر اسلام کی زندگی میں ان کے ہیڈ کوارٹر کی حیثیت حاصل تھی اسلامی روایات کے مطابق مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ادا کی گئی نماز کا ثواب مکہ میں کانا کعبہ والی مسجد الحرام کے علاوہ کسی بھی دیگر مسجد میں ادا کی گئی نماز کے مقابلے میں ہزار گناہ زیادہ ہے پیغمبر اسلام نے یہ مسجد مکہ سے اس وقت یسرب کہلائے جانے والے شہر مدینہ حجرت کرنے کے بعد تعمیر کروائی مسجد کبہ کے بعد مدینہ میں تعمیر کی جانے والی یہ دوسری مسجد تھی اسلامی روایات کے مطابق اسی مسجد میں وہ مقام بھی واقعہ ہے جسے ریاض الجنہ یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ کہا جاتا ہے سہی بخاری میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے منصوب ایک حدیث کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور مسجد نبوی کے ممبر کے درمیان ایک جگہ جنت کے باغ کا ایک ٹکڑا ہے دوستو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی سترائی کا بے حد خاص خیال رکھا جاتا ہے مسجد نبوی میں صفائی کے حوالے سے امور انجام دینے کے لیے 35 جدید ترین صفائی کی مشینیں زیر استعمال رہتی ہیں حرم مدنی سے روزانہ 45 ٹن کچرہ اٹھایا جاتا ہے اس کے علاوہ مسجد میں آنے والوں کے جوتے رکھنے کے لیے 2800 شلف فراہم کیے گئے ہیں مسجد نبوی میں صفائی کی سعادت حاصل کرنا ہر مسلمان کی دلی خواہش ہے لیکن دوستو بہت ہی کم مسلمان یہ جانتے ہیں کہ وہ اگر مسجد نبوی میں صفائی کے عملے میں شمولیت کے لیے کوئی درخواست دینا چاہتے ہیں یا یہ نوکری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو انہیں کیا پروسیجر فالو کرنا چاہیے کیسے اس نوکری کے لیے اپلائے کیا جا سکتا ہے یہ وہ بنیادی سوالات ہیں جن کے تفصیل کے ساتھ جوابات ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ فراہم کریں گے لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور ان سے یہ التماس ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ بنے وے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہماری روز آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں دوستو ہماری ویڈیوز کو لائک اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صفائی اور کالینوں کی نگران انتظامیاں کے سربراہ خالد الرحیلی ہیں الرحیلی کے مطابق مسجد نبوی شریف کے اندر باہر اور اس کی چھت کی صفائی کے لیے تیرہ سو بیس مرد کارکنان مختص ہیں اس کے علاوہ دو سو خواتین کارکنان مسجد میں خواتین کے حصے میں صفائی اور متعلقہ امور انجام دیتی ہیں مسجد کی چھت اس کے فرش اور رہداریوں کو روزانہ تین مرتبہ دھویا جاتا ہے جبکہ بارشوں اور گردو گبار کے طوفان کے موقع پر دھلائی اور صفائی کا عمل روزانہ پانچ مرتبہ سر انجام دیا جاتا ہے اس مقصد کے لیے پینتیس عدد جدید ترین مشینیں استعمال ہوتی ہیں الرحیلی کے مطابق مسجد نبوی شریف کے اطراف بیت الخلا کے اٹھارہ سیکشنز ہیں ان میں پانچ سیکشنز خواتین کے لیے مختص ہیں ہر سیکشن تین منزلوں پر مشتمل ہے اس طرح بیت الخلا کی مجموعی تعداد دو ہزار پانچ سو چودہ بنتی ہے معذور افراد کے لیے علیدہ سے بیت الخلا کا ایک سیکشن موجود ہے تمام بیت الخلاوں کو روزانہ تین مرتبہ پانی اور صفائی کے مواد سے دھویا جاتا ہے اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد بھی صفائی کی جاتی ہے مسجد کے اطراف تئیس بزو خانے ہیں جبکہ مزید سات زیر تعمیر ہیں مسجد نبی شریف میں صفائی اور کالینوں کی نگران انتظامیہ کے سربراہ کے مطابق حرم مدنی کے اندر اس کی چھت اس کے سہنوں اور دیگر تو سیم میں سولہ ہزار سے زیادہ کالین بچھے ہوتے ہیں ان کالینوں کو دن میں تین مرتبہ مشینوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے اس کے علاوہ ان پر لگی یا گیری گندگی کو صاف کرنے کے لیے شرعی طریقے سے دھو کر پاک بھی کیا جاتا ہے بکیا کالینوں کو مقرر کردہ سکیجول کے مطابق خصوصی مشینوں کے ذریعے صاف کیا جاتا ہے اب یہاں پر آتے ہیں اس اہم ترین سوال کے اوپر کے مسجد نبی شریف میں اگر کوئی مسلمان صفائی کی نوکری اختیار کرنا چاہتا ہے تو اسے کیا پروسیجر فالو کرنا ہوگا دوستو جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے سعودی عرب کے تمام بڑے بڑے اخبارات آپ کو انٹرنیٹ کے اوپر ایزیلی اویلی بل ہوتے ہیں آپ نے سب سے پہلے ان تمام میجر اخبارات کی ایڈبیٹائزمنٹ سیکشن میں جا کر ان نوکریوں کو تلاش کرنا ہے انتظامیاں اس طرح کی نوکریوں کو وہاں کے لوکل اخبارات میں درج کرواتی ہیں اس کے علاوہ دوستو نوکری گلف ڈاٹ کام، مانسٹر گلف ڈاٹ کام، وزڈم جابز گلف ڈاٹ کام، روزی ڈاٹ ٹی کے، مستقبل ڈاٹ کام اور وہ تمام بڑی بڑی نوکری سے ریلیٹڈ ویب سائٹس جو کہ گلف میں کافی مشہور ہیں اور اپنی ایک شہرت رکھتی ہیں آپ نے ان تمام ویب سائٹس کو ریگولر چیک کرنا ہے اس طرح کی تمام کلیننگ جابز آپ کو ان تمام ویب سائٹس کے اوپر بھی اویلی بل ہوں گی اب ان نوکریوں کی ایڈبیٹائزمنٹ اگر اکبار میں آئی ہے تو بھی یا اگر کسی ویب سائٹ کے اوپر اویلی بل ہے تو بھی آپ کو تمام تر تفصیلات ان کے ساتھ اویلی بل ہوں گی اشتہارات میں آپ کو ہر چیز ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جاتی ہے کہ کون کون سا ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے اس طرح کی نوکری کے لیے اپلائے کرنے واسطے اس کے علاوہ ایک اور بے حد اہم طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی طریقے سے مسجد الحرام یا مسجد نوی میں صفائی کے عملے میں سے کسی صاحب کو اپروچ کریں ان سے تمام تر تفصیلات لیں کہ انہوں نے یہ نوکری کس طرح حاصل کی دوستو یقین مانئے کہ یہ وہ طریقہ کار ہے جس کے اوپر زیادہ تر لوگ دھیان نہیں دیتے اگر آپ کے اپروچ ایسے کسی شخص کے ساتھ ہو جاتی ہے جو مسجد الحرام یا پھر مسجد نوی میں صفائی کے عملے میں ملازمت اختیار کیے ہوئے ہیں تو یہ صاحب آپ کو تمام تر مرحلوں کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ آگاہی دے سکتے ہیں لہٰذا اس طریقے سے ان کلیننگ جوبز کو حاصل کرنے کی کوشش ضرور کیجئے گا ایک اور انتہائی اہم بات وہ یہ کہ ان تمام معاملات میں فراڈز بھی بے حد زیادہ چلتے ہیں آپ کو یہاں سے کچھ کہہ کر سعودی عرب نوکری پر لے جایا جاتا ہے اور سعودی عرب پہنچ کر آپ کے سامنے کچھ اوری حالات آشکان ہوتے ہیں لہٰذا جب بھی آپ اس طرح کی نوکری کے لیے سعودی عرب میں اپلائے کریں تو آپ جس چینل کے تھرور نوکری کے لیے اپلائے کر رہے ہیں اسے ٹھیک تھاک طریقے سے انویسٹیگیٹ کر لیں پہلے اچھی طرح سے ٹھوک بجانے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیجئے گا دوستو مسجد نبوی چودہ سو بر سے زیادہ قدیم مسجد ہے آج یہ مسجد وسط پاتے پاتے قدیم مدینہ شہر کی حدود سے باہر تک پھیل چکی ہے وہ سارا علاقہ جو اسلام کے ابتدائی دور کا شاہد تھا اب مسجد نبوی کا حصہ بن چکا ہے اس علاقے میں اسلام کے ابتدائی دور کی ہزاروں نشانیاں موجود تھیں مثال کے طور پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہلیہ حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ کا حجرہ مبارک دیگر امہات المومنین کے مکانات گزشتہ صدیوں میں مسجد کو دی جانے والی وسط کے نتیجے میں اب اس کے اندر آ گئے ہیں تقریباً چودہ سو برس کب یہ مسجد پیغمبر اسلام کے گھر سے متصل جگہ پر چھ سو بتیس عیسوی میں تعمیر کی گئی تھی آنے والی صدیوں میں کئی مرتبہ اس کو وسط دی جاتی رہی سلطان غالب القیتی نے مسلمانوں کے مقدس شہروں حج اور دنیا اسلام کے بارے میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انیس سو نو میں جزیرہ نمائے عرب میں مسجد نبی وہ واحد عمارت تھی جہاں روشنی کے لیے بجلی کا استعمال کیا جاتا تھا سعودی فرما نربا شاہ عبداللہ بن عبدالعزیز کے دور میں مسجد نبی کو وسیع کرنے کا سب سے بڑا منصوبہ شروع کیا گیا کہا جاتا ہے کہ اس منصوبے کی تکمیل کے بعد ہر برس کروڑوں عقیدت مندوں کی منزل بننے والی اس مسجد نبی میں ایک وقت میں 18 لاکھ افراد کے نماز پڑھنے کی گنجائش پیدا ہو گئی ابتداء میں مسجد نبی کا رقبہ صرف 98 زرد 115 فٹ تھا تاہم آنے والے عدوار میں مسجد کو کئی مرتبہ وسط دی گئی اس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا بھر سے آنے والے لوگوں خاص طور پر حجاج کرام کے لیے ایک وقت میں نماز ادا کرنے کی زیادہ سے زیادہ گنجائش پیدا کی جا سکے مسجد نبی مسلمانوں کے ان تین مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے جہاں سواب حاصل کرنے کے غر سے طویل سفر کی اجازت ہے مسجد نبی کی بیرونی دیوار اب جنت البقی کے قبرستان سے مل گئی ہے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک میں شہر کے مضافات میں تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابی حضرت بلال بن ربا کو مسجد نبی کا پہلا موزن مقرر کیا آج کل مسجد نبی میں موزنوں کی تعداد سترہ ہے جو روزانہ پانچ وقت آزان دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پہنچنے پر یہ زمین دس دینار میں دو یتیموں ساحل اور سہیل سے قریبی تھی اس سے قبل یہ زمین خجوریں سکانے کے لیے استعمال ہوتی تھی مسجد نبی کی تعمیر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شرکت فرمائی مسجد نبی میں جو سب گمبد ہم آج دیکھتے ہیں وہ در حقیقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمرے کے اوپر موجود ایک باہری گمبد ہے اس کے اندر ایک اور گمبد ہے جو اس سے کہیں چھوٹا ہے اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے نام مبارک کندہ ہیں اللہ تعالی ہم سب کو مسجد نبی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارکہ حاصل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے آمین دوستو کمنٹ سیکشن میں آمین لکھ کر اس دعا خیر کا حصہ ضرور بنیں اور صدقہ جاریہ کمائیں اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویڈس ایپ، فیس بک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مت بھولئے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ